اگر انڈیا ہم کریں گے تو انڈیا بھی کرے گا تو ہم کریں گے تو انڈیا بچ جائے گا بات یہ نہیں ہے ان باتوں سے ڈرنے والی کیا بات ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے یہ بنا کے سرانے ایٹم بام سرانے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہے دبانے کے لیے رکھا ہوا ہے جب وقت میں ضرورت پڑے چلا دو دیکھی جائے لیکن وہ بھی ہم نے ابھی اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کو گروی دے چکے ہیں ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں تو اس وقت گربت چال رہی ہے تم ہمیں پیسے دے دو تھوڑا سا لون دے دو یہ تم اپنے اس کو ہمارا ایٹم بام اپنے پاس رکھ لو اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں آپ انڈیا کو لے کتنا ایپر ہو رہے ہیں انڈیا والے اس وقت پاکستان میں تیر تین ائرپورٹ انڈیا کے پاس ہمارے گروی جا چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پی ڈی ایم نے دی ہے اس کا ذمہ دار کون نے پچھلے جو پی ڈی ایم نے پچھتر سالوں میں تو دیئے نا ابھی عام بندے کو بتا ہے کہ کشمیری اس طرح خوش نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو سورپے کے اندر پر پیٹرل مل رہا ہے نہیں ان کو مل رہا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ظلم بھی تو ہو رہا ہے نا آپ نیٹ کھولیں اس میں ظلم کی ان کی سر نیٹ کی اوپر اگر میں آپ کو آپ نے نیٹ کی بات کی نیٹ کی اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں انڈیا کے اندر جو ہے پہلا کیبل بریج بنا ریلوے کے لیے فائیب جی کی بات کریں تو وہ اس وقت انڈیا کے کشمیر کے اندر انڈین کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمہورین کشمیر پہ شباشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کر کے اس کو لے لینا وہاں پہ فائیب جی آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہاں پہ سولر انرجی آ چکی ہوئی ہے الیکٹرک کارز وہاں پہ چل رہی ہیں جبکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ اس وقت گربت ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے مہنگائی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ نان جو ہے وہ ایک تیس رو بے کا مل رہا ہے اسی اسی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈین کشمیر میں جی اسے وہاں پہ 88 چل رہا ہے اچھا اور ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں اس وقت کمیر بھائی تو بس ترحیل کرنے وہی پہ خوش رہے دو کہہ رہے ہیں کہ لیکن عمران خان نے کشمیریوں کے حق میں بات کیا تو کشمیر پاکستان میں بات کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے میں بات نہیں کی کشمیر وہاں پر زیادہ اچھا ہے وہ لوگ زیادہ اچھ ہیں وہاں پر ہمیں کشمیر کشمیر کرنا چاہئے کہ ہم کشمیر لے لیں گے نہیں کرنا چاہیے نا خلط بات ہے ہم لوگ خود خوش نہیں کنا پر چلو کیا خوشی دیں گے ہم ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم میٹم بام سے اڑھا دیں گے اگر آپ نے کہا ہے خواب میرے پرائم منسٹر یہ ہے جب آپ اس وقت جو پاکستان کی پرائم منسٹر ہیں یہ ہے آپ کو ذاتی موقف دوں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں پاکستان میں جتنے اس وقت مسائل ہوئے ہیں آپ بھی ظاہرہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو جو مسائل ادھر میں انگائی کی ہوئے ہیں ہمارے انرجی کرائسیس کے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پیٹرل پریزز اتنی زیادہ جا رہی ہیں کھانے کی بات کریں تو روٹی یہاں پہ بائیس روپے کی ہو چکی ہوئی ہے نان کی بات کریں تو وہ تیس تک مل رہا ہے کیا ہمیں ان مسائل کو پہلے حل کر لینا چاہیے بعد میں ہم کشمیر کے مسائل کی بات کریں اور اس کشمیر کے جہاں پہ اس وقت جو ہے پاکستان سے زیادہ ڈویلپمنٹ ہوئی ہے نہیں یہ تو ہر پاکستان کے دل اور ذہن اور دماغ میں کشمیر بسا ہوا ہے اگر ہمیں روٹی نہیں ملتی ہم نے اپنا ملک پہلے بہتر نہیں کرنا ہم نے پہلے کشمیر لینا ہے نہیں وہ نہیں بہتر ہو سکتا وہ تو مہنگائی کی طرف ہی جائے گا اور زیادہ جائے گا ہم اس کشمیر کو لے کے بھی یہی حالات اس کے بھی کر دیں گے ابھی تو میرے جو نینسیز ہیں وہ موقع پہ ہمارے پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب کا انڈیا کو دو ٹوک جملے کے اندر ایک پیغام تھا اور انہوں نے دھمکی دی تھی انڈیا کو کہ بھائی انڈیا والے جو ہیں وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں نہیں تو ہم ایٹمی جنگ کر لیں گے کیا کہیں گے اس حوالے سے بلکل ٹھیک کا ہے شباز شریف نے میں کہتا ہوں زندہ آباد شباز شریف شباز شریف نے ہمارا سر ہونچا کر دیا فخر سے اور خدا میرا جانت ہے کشمیریوں کی خاطر یہ قربانی بھی دینی پڑے تو کب نہیں ہے بہلکل ایسا ہونا چاہیے سر لیکن ابھی اگر اس وقت ہم پاکستان کے حالات دیکھیں تو کیا ہمیں پہلے پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے نہیں جانا چاہیے یا ہمیں ایک اور نئے مسئلے کی طرف اپنے آپ کو شامل کرنا ہے پاکستان کا تو بیڑا غرق کر گیا عمران خان اب اس کو کس طرف لے کے جانا ہے ہاں تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شباہ شلیف صاحب ایٹم ایٹمی جنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتری ہوگی اگر امس طرف چلے جاتے ہیں تو پھر تو جہاں پہ ایک وقت کی روٹی ملتی اس سے بھی جائیں گے وہ بیٹا بات سنیا جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشہ اگندم کو چلا دو یہ ملک کا جس نے بیڑا غرق کر دی ہے اب اس میں رہنے کا حق کیا ہے روٹی ہم سے چینی گئی تو سکون ہمارا چینہ گیا سب کچھ چینہ گیا باقی رہ کیا گیا ہے اس موقعے پہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں ایک اور جنگ اپنے اوپر مسئلت کرنے ہیں بہتر کیا کرنے بہتری جو بیڑا غرق کر دی ہے پتر وہ اب مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ زندگی ختم ہو جائے روز روز کے سسک کے مرنے سے ایک دفعی مر جانا بہتر ہے جو اس نے تین ساڑھے تین سالوں میں ہمارا حال کر دی ہے اب ہمیں زندہ رہنے کا حق بھی کوئی نہیں ہے آپ جاتے ہیں ہمیں کشمیر کے لئے جنگ ہو یار کشمیر کے لئے جنگ اگر ہوگی تو انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی جنگ سے کیوں ڈرنا ہے کس لیے ڈرنا ہے یہ جان اللہ کی نہیں ہے دینی نہیں ہے تو اگر شہادت کا رتبہ مل جائے تو اور کیا لین ہے بلو اس میں تو کوئی بات نہیں جانگ ہو جائے گی تو کیا ہے اگر ویسے جاتے جاتے سڑک پہ مر جاؤ تو پھر جانگ ہو جائے گی تو کیا ملکوں کی جنگیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ فوج کس لیے رکھی ہوئی ہے یہ ہتھیار کس لیے ہیں یہ بیٹا اسی لیے ہوتے ہیں پچھتر سال سے ہمیں اس چیز کا خیال نہیں آیا جی پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو ازاد ہوئے پچھتر سال سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے کنفلکٹ اب کشمیر چلی جا رہا ہے چلی جا رہا اور اس کے اوپر ہم تین سے چار انڈیا کے ساتھ جنگیں بھی لڑ چکے ہیں لیکن پروپر اس کا ابھی تک کوئی مل بیٹھ کے اس کا حال نہیں نکلا بیٹا بات یہ ہے کہ کوشش تو کی ہے نا یہاں تو سوئے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے حال اگر نہیں نکل رہا تو پھر یہ حال اب نکلنے لگا ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی حالات ایسے ہوں گے تو اب جنگ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا پھر آخر کیا کرنا ہے جب آپ میرے ساتھ محبت سے نہیں میری بات مانو گے مجھے میرا حق نہیں دو گے تو پھر میں کیا کروں گا یا میں آپ کو ماروں گا یا میں خود ماروں گا بیلکل اس کا تو ایک دیس یا دیڑ تو کرنا ہے اگر ہم ایٹمی جنگ کرتے ہیں تو آبیسلی بات ہے انڈیا بھی ایک ایٹومک کنٹری ہے کتے کے اندر تو پھر ایک تباہی والا جو انصر ہے وہ پیدا ہوگا نا پاکستان بھی ایٹمی طاقت انڈیا بھی ایٹمی طاقت اور پھر آبیسلی اگر انڈیا پاکستان کی آپس میں اس حوالے سے جنگ ہوتے جس طرح شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو ظاہرہ آبیسلی انڈیا کے ساتھ دو کنٹریز آئیں گی پاکستان کے ساتھ ادھر سے کنٹری آجے گی تو یہ تو ورلڈ وار کی طرف بات نہیں چلی جائے گی وہ یار بات یہ ہے کہ اگر انڈیا ہم کریں گے تو انڈیا بھی کرے گا تو اگر انڈیا ہم کریں گے تو انڈیا بچ جائے گا بات یہ نہیں ہے ان باتوں سے ڈرنے والی کیا بات ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے یہ بنا کے سرانے ایٹم بام سرانے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہے دبانے کے لیے رکھا ہوا ہے جب وقت پہ ضرورت پڑے چلا دو دیکھی جائے گی لیکن وہ بھی ہم نے ابھی اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کو گروی دے چکے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں اس وقت گربت چال رہی ہے تم ہمیں پیسے دے دو تھوڑا سا لون دے دو یہ تم اپنے اس کو ہمارا ایٹم بام اپنے پاس رکھ لو مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں آپ انڈیا کو لے کے اتنا ایپر ہو رہے ہیں انڈیا والے اس وقت پاکستان میں تیروں تین ائرپورٹ انڈیا کے پاس ہمارے گروی جا چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پی ڈی ایم نے دی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پچھلے جو پی ڈی ایم نے 75 سالوں میں تو دیئے نا اور اب یہ تین سالوں میں بعد جو بیڑا غرق کیا پھر اس کا کیا کرے گا وہ کیا کریں گی بیٹا جب میں جو بھوکا مر رہا ہوں گا تو پھر ملک چلانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا پھر ہم اسی انڈیا سے جنگ کریں گے جس کے بعد ہمارے تین ایٹم بام ہیں اور تین ائرپورٹ ائرپورٹ کو لے کے پھر اپنے آپ کو پھر دوسرے لفظوں میں وہ بنا لو پھر اگر یہ بات ہے تو والے ہیں اور اگر انہوں نے کہہ دی ہے تو یہ تو سارے پرائم نیسٹر کو کہنا چاہیے تھا صرف کہنا چاہیے یا پھر اس کے اوپر کوئی حکمت حملی بھی وہ اپنائیں گے نہیں حکمت حملی تو نہیں اپنائیں گے وہ تو ابھی بات دور کی بات ہے لیکن وہ بتانا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ سار پچھتر سال ہو چکے ہیں ہم ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ایسا کسی بھی پرائم نیسٹر نہیں اگر آپ بات کریں گے کہ شباز شریف کی گورنمنٹ ابھی آئی ہے تو نونلی کی گورنمنٹ اس سے پہلے بھی تین سے چار دفعہ آ چکی بھی ہے نہیں بلکل تھی لیکن وہ خیال آتا ہے آج تاہیستہ خیال آتا ہے اگر خیال ان کو کچھ آیا ہے تو پھر وہ ہونا چاہیے یعنی یہ خیال آتے آتے ہیں پچھتر سال لگ گئے پچھتر سال کیا سو سال بھی لگ جائیں گے یہ تو کشمیر کا تو بٹوں نے آہ کاغذ پھاڑ کے کہا تھا قوم متحدہ میں کہ یہ مسئلہ حل آپ کرنا نہیں چاہتے آہ انڈیا والے یا قوم مدیدہ والے جی قوم مدیدہ والے سارے یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے یہ تو میری لیکن میں اگر اپنی آپ کو ذاتی موقف دوں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں پاکستان میں جتنے اس وقت مسائل ہوئے ہیں آپ بھی ظاہرہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو جو مسائل ادھر میں گائی کی ہوئے ہیں ہمارے انرجی کرائیس کے میں اس کے علاوہ پیٹرل پریزز اتنی زیادہ جا رہی ہیں کھانے کی بات کریں تو روٹی یہاں پہ بائیس روپے کی ہو چکی ہوئی ہے نان کی بات کریں تو وہ تیس تک مل رہا ہے کیا ہمیں ان مسائل کو پہلے حل کر لینا چاہیے بعد میں ہم کشمیر کے مسائل کی بات کریں اور اس کشمیر کے جہاں پہ اس وقت جو ہے پاکستان سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نہیں یہ تو ہر پاکستان کے دل اور ذہن اور دماغ میں کشمیر بسا ہوا ہے اگر ہمیں روٹی نہیں ملتی ہم اپنا ملک پہلے بہتر نہیں کرنا ہم نے پہلے کشمیر لینا نہیں وہ نہیں بہتر ہو سکتا وہ تو مہنگائی کی طرف ہی جائے گا اور زیادہ جائے گا ہم اس کشمیر کو لے کے بھی یہی حالات اس کے بھی کر دیں گے ابھی تو میرے جو نینسیز ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو تک پٹرول جائے گا ابھی عام بندے کو پہ کشمیری اس طرح خوش نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو سورپے کے اندر پہ پٹرل مل رہا ہے نہیں ان کو مل رہا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ظلم بھی تو ہو رہا ہے نا آپ نیٹ کھولیں اس میں ظلم کی ان کی سر نیٹ کی اوپر اگر میں آپ کو آپ نے نیٹ کی بات کی ہے نیٹ کی اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں انڈیا کے اندر جو ہے پہلا کیبل بریج بنا ریلوے کے لیے فائف جی کی بات کریں تو وہ اس وقت انڈیا کشمیر کے اندر انڈیا کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمہورنڈ کشمیر پہ شباز شدہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کر کے اس کو لے لینا وہاں پہ فائف جی آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہاں پہ سولر انرجی آ چکی بھی ہے الیکٹرک کارز وہاں پہ چل رہی ہیں جبکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں نہیں میرا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان کے جو سیاست دان ہے اگر وہ تیس پرسنٹ بھی ازر لگا دیں ساری سورسس میں پٹرول میں تیس پرسنٹ بھی لگا دے تو وہ ہو جائے گا یہ بچارے پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ لگاتے باقی سارے خود کھا جاتے اور جتنے ڈالر ہیں سارے باہر لے جاتے کشمیر کی بات پر بعد میں کر لیں کشمیر کا تو پھر میں وہی کہوں گا کہ مارے دل اور دماغ میں کشمیر ہے کشمیر یہ ہے ہم پھاکے کر لیں گے کشمیر اگر کشمیر کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک کی ہے اس کو پہلے کرنی چاہیے اگر یہ آپ نواز شریف کے سپورٹن اگر بعد عمران خان صاحب بھی کرتے تو تب بھی آپ اس کو نہیں عمران خان صاحب نے بھی کی ہے لیکن وہ اس انداز سے نہیں کی انہوں نے نرم لہجے سے بات کی ہے کافی مرتبہ کی ہے لیکن یہ ان کو کشمیر کا جونس ہے نا ہمارے وہ ٹیکہ لگایا ہوئے انہوں نے پہلے گئے بچبن سے لگایا ہوئے ہم کہتے ہیں کشمیر کشمیر کبشین وہ تب بھی تھا میری پنتالیس سال عمر ہے اس میں نعرہ وہی چل رہا ہے نعرہ وہی چل رہا ہے کسی نے کیا کچھ نہیں بٹوں نے کہا دیا تھا کاغذ بھاڑ گئے میرے والد صاحب کہتے ہیں انہوں نے کاغذ کامے متحدہ میں مارے کاغذ بھاڑ دیئے کہا کہ جی یہ انہوں نے کچھ نہیں ساملی کے اندر بھی پھاڑے تو یہ چیز ہے کہ یہ انہوں نے کہا دیا تھا کہ یہ ہماری قوم کا ٹائمز آیا کر رہے ہیں اور ہمیں کشمیر کی طرف لگایا گیا کشمیر کو پہلے کرنا چاہیے اپنا سار میرا اکھیال سے بھٹو صاحب صحیح نہیں کہا گئے کہ ہمیں ایک چورن جو ہے وہ کشمیر کا بھی بھی بتایا جا ہے یہی ہے یہی ہے یہ سارے سیاست دان وہ کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں کشمیر کے اوپر کوئی عمل نہ کرے تو پھر آیا سار آخر میں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا آپ کوئی پیغام دینا چاہیے ہماری آڈینس کے لئے کشمیر کوئی پیغام دینا چاہیے انڈین کو بھی ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ بڑی ہو گئی ہے ستر پچتر سال ہو گئی ہیں ان کو پیستے ہوئے اگر کچھ نہیں نکل رہا تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو ازاد ریاست کر دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے پاس اتنی ریاستیں وہ کو بتیس انتیس تو ریاستیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دیں وہ ازاد کر دیں ان کو ان کے مسائل وہ خود حل کریں گے کشمیر میں لوگ جائیں سیاست کو چھوڑیں یہ بھی سیاست کو چھوڑیں اپنا یہ کٹھے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں الیکشن کروالے رام سے الیکشن کروالے اب جو جیتے گا یہاں ہارے گا وہ تو وہ جو جو ہارے گا وہ کہے گا جی آن جی وہ داندلی کی ہے جو جیتے گا وہ کہے گا جی میں صحیح جیتا ہوں یہ تو اوپر ساری تیہ ہوں گی سیٹیں ابھی سیٹیں تیہ ہوں گی تو پھر پتہ لگے گا ہمیں بھی کہاں باو بکتی ہے خان صاحب کا بہت اچھا نیگٹیو رائے ان کا وہ کہتے ہیں جی ماچاللہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہی اگر اگر انڈیا کچھ غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کا برپور دفاع کریں گے اس کا جواب دیں گے یہ تو ہوتی نا مردانہ بات اب میں نے آپ نے کہا جی شباشیف صاحب نے کہا جی ہم انڈیا اڑا دیں گے اور اے تھے میری سمجھو بارگل تو تسیہ کہن دے ہو تو مانے لینے ان میں نے اے نہیں پتا کہ تسیہ ستیو یہ ہے ویکھ ہے یہ جاغ دیو ہے ویکھ ہے اے تھوڑا اب بہتر جاندہ ہے جسر عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے خان صاحب کا تقریباً ساڑھے تین سال کا ٹنیور رہا ہے پونے چار سال کا اس ٹنیور کے اندر عمران صاحب نے کشمیر کے لیے کیا کی ہے کشمیر کے لیے نے اس نے عالمی برادری میں دیکھے کیا کی ہے خالی کشمیر تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے نا اس نے پوری عالمی برادری کو چکھایا ہے کہ یار مسلمان کیا ہے اس نے پورے عالمی اسلام کا دفاع کی ہے جو آج دن تک کوئی سیاسدان نہیں کر سکا سوائے باتوں کی حد تک اس نے جنوری آگے جاگے یون میں بول ہے کہ یار یہ ہم مسلمان ہیں ہماری ربیو عالمی کے اوپر کوئی ایسی بات کرے تو ہمارا دل دھکتا ہے آج تک کس سیاسدان نے یہ بات کی ہے کسی نے یہ بات نے کی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار نہ او ساتھی کرائی تک اور اس سیاسدان پہنچا ہے ملکہ آپ خان صاحب پہنچا ہوتے کوئی بندہ نہیں پہنچا جتے انڈ جتے ہندہ ہے نا پچھتر سالوں کے اندر صرف ساڑھے تین سال عمران خان کے رہے ہیں باقی ٹنیور میں بھی دیکھا جائے تو کشمیر کے اوپر اگر بات کی جائے تو پچھتر سالوں میں نہ ساڑھے تین سال میں کشمیر ہمارے پاس آ سکا نہ اس باقی جو بہتر سال باقی بچتے ہیں اس کے اندر کشمیر ہمارے پاس آیا ہے آپ سارا کو چھوڑ دیں صرف کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ ان کو بہتر سالہ تاریخ زیادہ پیاری ہے یہ ساڑھے تین سال کی سیر وہ تو وہیں کہ وہیں ہیں نا پاکستان تو بھی وہیں کہ وہیں ہیں بات یہ نہیں کہ وہیں ہیں کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے جب کسی کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا ساڑھے تین سال میں اس نے کشمیر کو اتنا ہو جا کر کر دیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کشمیری یہ کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب کیوں نہیں کہتے لیکن سر ایک مجھے اب بات بتائیں ایک جگہ ہے جہاں پہ اس وقت گربت ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے مہنگائی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ نان جو ہے وہ ایک تیسا روے کا مل رہا ہے اسی اسی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈین کشمیر میں جی سماب ایٹی ایٹ چل رہا ہے اچھا اور ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں اس وقت ٹو سیونٹی ایٹ چل رہا ہے تو کونسا پاکستان اچھا ہے میرے بھائی کن کے لیے نہیں ہے نا کونسا اچھا ہے تو بس ٹھیک ہم نے وہی پہ خوش چاہنے دو کہہ رہے ہیں کہ لیکن عمران خان نے جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں بات کی ہے تو کشمیری پاکستان نے بات کی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے لیے بات نہیں کی کشمیر وہاں پہ زیادہ اچھا ہے وہ لوگ زیادہ اچھے وہاں پہ ہیں ہم لوگ اپنے یہاں پہ اچھی ہیں تو پھر سر ہمیں کشمیر کشمیر کرنا چاہیے کہ ہم کشمیر لے لیں نہیں کرنا چاہیے نا خلط بات ہے ہم لوگ خود خوش نہیں ہوں نے پچھا لو کیا خوشی دیں گے ہم ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم میٹم بام سے اڑھا دیں گے اگر آپ لوگوں نے آپ نے کہا خواب میرے پرائم منسٹر یہ ہے جب آپ اس وقت جو پاکستان کی پرائم منسٹر ہیں یہ ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ اس وقت گربت ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے مہنگائی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ نان جو ہے وہ ایک تیسے روپے کا مل رہا ہے اسی اسی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں نہیں میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں انڈین کشمیر میں جی سماب ایٹی ایٹ چل رہا ہے اچھا اور ازاد کشمیر میں ازاد کشمیر میں اس وقت ٹو سیونٹی ایٹ چل رہا ہے تو کونسا پاکستان اچھا ہے میرے بھائی کن کے لیے نہیں ہے نا کونسا اچھا ہے تو بس ٹھیک ہم نے وہی پہ خوش رہنے دو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن عمران خان نے جو ہے وہ تو کشمیریوں کے حق میں بات کی گئے تو کشمیری پاکستان نے بہت سے دی رہے ہیں ہے ہے کون یہ آپ ہے شباس شریف صاحب کس نے کہا آپ کو پیڈی ام نے بنایا بے ہیں کس نے بنایا بے ہیں نے بنایا ان کا ہوگا نا ہمارا تو نہیں ہے نا آپ کا ہیں ہمارہ خانی ہے بہن سر لیکن ابھی اس وقت اگر ہم سرچ کریں گے گوگل کی اوپر تو وہ شباس شریف صاحب یہ آئیں گے ڈلوں کے وزیراعظم ہم کیا سکتے ہیں گول کیا گوگل کیا ہے وہ کون ہے ہم صاحب کوٹوں کے وزیراعظم نہیں ہیں دلوں کے وزیر آدم ہیں یہ تو نوازشریف صاحب کے سپورٹر جائے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نوازشریف دلوں کے وزیر آدم ہیں وہ چھوٹ بہتے ہیں وہ چھوٹ بہتے ہیں کوئی ابنی ہے صرف وہ جیلے لوگ اب اس کے پاس یہ ہے جی تو میں یہ نہیں کر سکتا اس کے پاس وہ ہے تو میں نہیں کر سکتا کیا یار ایڈیا سے اسے سب سے اوپر ایک طاقتور بیٹھا ہوا ہے بے شک ٹھیک ہے نا تو جب آدمی جنگیں لڑی ہیں اللہ نے عزت دی ہے نا ساری کتر کی جنگ ہم آر گئے 99 میں ہمارے شباہ نوازشریف صاحب نے جو مشارف صاحب کہتے ہیں ابھی ریسنلی فوت ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کارگل میں کی جنگ کے اندر سیاچین کے پہاڑوں کی اوپر میں کھڑا ہوا تھا جب بودھر سے نوازشریف کا فون آیا کہ نہیں بھئی جنگ ختم کرو اور تم واپس آج ہو کہتے ہیں سیاچین کے پہاڑ جو فتح کرنے لگتے ہیں اگر نوازشریف وہ بگوڑی ارکت نہ کرتا تو آج سیاچین ہمارے پاس ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانے کیا جھوٹ ہے بات یہ ہے کہ آپ تو وہ بات کر رہے ہو پاپ خود کرو تو نام شیطان کا بدناہ پرویز مشارف جو ہمارے صدر رہ چکے ہیں ہمارے آرمی چیف رہ چکے ہیں وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف وہ آرمی چیف کہلانے کے قابل ہیں اس کی کیا بات کر رہے ہیں اب نہ بات کرو اس کی بس یہی کہہ سکتے ہیں ہم اللہ اس کی مغفرت کریں کبھی آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں ان سے پوچھے کہ پاکستان کو اس نے کتنا پیچھے تکیل کے گیا ہوا ہے سر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر اگر ہم اس وقت بات کریں ٹیلی کوم سیکٹر کی حوالے سے یا اگر ہم اس وقت بات کریں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو لے کے تو ساری صرف مشرف دور کے اندر ہوئی ہے اس کے بعد تو جتنے بھی ٹنے ہو رہے ہیں ساسی حکومتوں کے اندر صرف نڑائی جگڑی ہوئے ہیں اے یار کتھے پتر تیری کنی عمر ہے میری چوبی سال ہوگا چوبی سال ہے میری عمر سٹھ سال ہے پتر میرا تیجرمہ زیادہ تیرہ ہے اندر دیکھیں دی گیڑی گالے جو آسی بیک ہے انہوں دنی آسی چٹھلا آ ساکتے ہیں جو ساڑے ساسی بیک ہے انہوں دنی آسی چٹھلا آ ساکتے ہیں اے مشرف دے دور جنی ہوئے جو ترقی آتی کام اور جو کچھ بھی ہوئے ہیں نواز شریف دے دور چوئے ہیں جو نظر آ رہے ہیں پتر آسی نہ نواز شریف کلو کوئی لینہ دے نہ زرداری کلو دے نہ مشرف کلو دے نہ کسے عمران خان کلو آسی اپنی محنت کر کے کھانے آسی اپنی محنت کر کے کھانے آسی اپنی محنت کر کے کھانے آخر میں میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہے ہمارے دیکھنے بات سے بھی جو شباہ شریف نے کہا ہے